بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پورا ہوگا اور رب تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے بڑا اثر والا وظیفہ ہے ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے تو آپ سے بھی بزارش ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو سمات فرمائیں اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے انشاءاللہ رب کریم کرم فرمائیں گے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہم تریقہ کار کے جانب بڑھتے ہیں یہ وظیفہ جس کسی نے بھی کیا ہے وہ اپنے مقصد میں کمیاب رہا ہے اور پھر یہ وظیفہ آپ نے مسلسل تین جمعے کرنا ہے ہر جمعے کی نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ کے بغیر کسی سے بات کیے ایک ہی نشست میں آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اور لگتار تین جمعے آپ نے یہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین میں کل سات مبین یعنی آیتیں ہیں جن میں مبین آتی ہے پہلی مبین پر آپ نے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے پھر آپ نے آگے سے شروع کر دینا ہے یعنی آگے آپ نے پڑھنا جاری رکھنا ہے جب آپ دوسری مبین پر پہنچیں تو اس پر آپ نے تین مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے یعنی جب آپ مبین والی آیت ختم کر لیں تو پھر تین مرتبہ آپ سورہ کوسر پڑھیں پھر آگے سورہ یاسین شریف کو جاری رکھیں تیسری مبین پر پہنچیں تو سورہ علم نشرخ آپ نے تین بار پڑھنی ہے اسی طرح جب آپ چوتھی مبین پر آئیں تو تین بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پانچویں مبین پر آئیں تو اس پر آپ نے تین بار آیت القرصی پڑھنی ہے اسی طرح آپ سورہ حسین کی تراویت جاری رکھیں جب آپ چھٹی مبین پر آئیں تو پھر آپ نے سورہ شورہ آیت نمبر انیس اللہ لطیفم بعبادیہی ارزق مین شاہ وَهُوَ الْقَوِيجُ الْعَزِزِ اس کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور جب آپ ساتھویں مبین پر آئیں تو پھر آپ نے درود پاک تین بار پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتا ہو اسی طریقے کے ساتھ آپ نے ایک دفعہ سورہ حسین مکمل کرنی ہے پھر دوسری دفعہ بھی آپ نے سورہ حسین اسی ترتیب سے پڑھنی ہے اور تیسری دفعہ بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے یعنی کل تین دفعہ آپ نے سورہ حسین پڑھنی ہے ساتوں مبینوں کے ساتھ اور ہر مبین پہ جو میں نے آپ کو سورت بتائی ہے وہ آپ نے تین تین دفعہ لازمی پڑھنی ہے ہر جمہت المبارک کو تین دفعہ سورہ حسین پڑھیں ساتوں مبین کے ساتھ ترتیب کا آپ نے خیال رکھنا ہے لگتار تین جمہت المبارک آپ یہ عمل کریں یا پھر لگتار آپ تین سنواروں تک یہ عمل کریں انشاءاللہ رب کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے جب بھی وظیفہ شروع کریں آپ نے اپنے مقصد کو دل میں سوچتے جانا ہے اور پڑھتے جانا ہے اور آخر میں آپ نے پورے غلوث کے ساتھ دعا مانگنی ہے انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل حل ہوگی رب تعالیٰ آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں گے سامنے زیباکار آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس وظیفے کو لازمی کریں اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک شیئر کریں تاکہ سب کا بھلا ہو سب کی زبان پہ رب کریم کا ذکر جاری ہو انشاءاللہ کالے کے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اللہ حافظ مآخر داوانان الحمدللہ و بالعالمین